گوڈ مارننگ آئیے خدا کا کلام پڑھیں افسیوں کے نام پلوس رسول کا خط افسیوں تیسرہ باب چودہویں آیت سے اور ایک اور حوالہ پڑھیں گے اسی خط میں سے چھٹے باب میں سے اس کی پہلی چار آیات افسیوں تین باب چودہویں آیت سے میں پڑھنے کو ہوں لکھا ہے کہ اس سبب سے میں اس باب کے آگے گھٹنے ٹھیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین اور ہر ایک خاندان نامزد ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ انائت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جاؤ دوسرا حوالہ چھٹا باب پہلی آیت سے اے فرزندو خدا مند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ واجب ہے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو چوتھی آیت اور اے اولاد والو یہاں پر گریک لفظ پاتیر کا پلورل ہے جمع جس کا مطلب ہے فادرز اردو میں یہ ریفرنس بائبل میں نیچے لکھا ہوا ہے اے باپو اے پیوو ہون ٹھیک ہے فادرز پیووو باپو کیا کرو تم اپنے فرسندوں کو غصہ نہ دلاؤ ڈونٹ پرووک دیم مشتل نہ کرو بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو پرورش کرو آج فادرز ڈے ہے کنگرچولیشنز کنگرچولیشنز کسے نے کوئی شکایت کی تھی ہے آج فادرز ڈے ہے اور خوبصورت دن ہے باپ خدا کا بہت عظیم گفٹ ہے دنیا کے اندر بچوں کے لیے گریٹ گفٹ باپ کی صورت میں فیملیز کے اندر خدا نے رکھا ہوا ہے خاندان کی مضبوطی کے لیے برکت کے لیے ترقی کے لیے اچھے ڈسیئنز کے لیے تحفظ کے لیے پہچان دینے کے لیے تصدیق کرنے کے لیے اپروول کرنے کے لیے شاندار مستقبل کے لیے ایک گفٹ ہے زمین پر خاندانوں کا اور وہ ہے زمین پر باپ انتہائی خوبصورت گفٹ اس کا کوئی متبادل نہیں آج جب میں صبح دعا کر رہا تھا میرا دل شکر گزاری سے بھر گیا اب میرا زمینی باپ زمین پر نہیں ہے لیکن جب میں خداوند کی حضوری میں چھکا ہوا تھا آسمانی باپ کی حضوری نے مجھے لپیٹ لیا میری روح میں خداوند کہتا رہا میں تیرا باپ ہوں اور میں اس کو شکریہ کہتا رہا پرستش کرتا رہا اس کے توفوں کی اپرچونٹیز کی بلاوے کی نجات کی سندگی کی گناہوں کی معافی کی جو کچھ میرے آسمانی باپ نے مجھے بکشا میں اس کی شکر گزاری کرتا رہا شاوٹ کرتا رہا نعرے لگاتا رہا اور میں نے یہ محسوس کیا کہ کرسچن کبھی یتیم نہیں ہوتا کیونکہ اس کا آسمانی باپ ہیلیلویہ ہیلیلویہ دنیا کے لوگ یتیم ہو سکتے ہیں کیونکہ اس مین کے فادرز وہ فانی ہیں کمزور ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں ظلم کر سکتے ہیں نائنصافی کر سکتے ہیں بے حص ہو سکتے ہیں فادر ہوت پروائیڈ نہیں کرتے ہیں لیکن ایک باپ ہے آسمانی باپ کامل باپ زندہ باپ غیر فانی باپ کبھی نہیں مرے گا ہمیشہ باپ رہے گا اور اس لیے مسیحی اس دنیا کے اندر کبھی یتیم نہیں ہوتا ہیلیلویہ کبھی یتیم نہیں ہوتا you will never be orphan کیونکہ تمہارا آسمانی باپ ہمیشہ زندہ ہے ہیلیلویہ ہیلیلویہ تُسی ہی اسمانی باپ لیت تالی سہی نہیں ماری ہیلیلویہ گلوری تو چیزیس نیور آرفن کبھی یتیم نہیں فادرز ڈے پر میسیج پہلا میسیج کرسچن is never 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 آرفن ایمین مسیح نے کہا میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا روح القدس نازل کروں گا ابھی حوالہ پڑا گیا رومیوں کے خادثے گلتیوں کے خادثے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہم میں بھیجا جو ہماری روح کے ساتھ مل کر پکارتا ہے ابا فادر باپ میرا آسمانی باپ اور ہم کبھی یتیم نہیں ہو گئے ایک اور بات جو آج صبح اکلام جڑا میں تیار کی تازی فروتہ ہی رہ گیا میں نے خدا مند کہا یہی ٹھیک ہے سیکنڈ ٹھنگ نوجوانوں غور سے سنو بڑو غور سے سنو باپ ایک آفس ہے خدا کی طرف سے مکرر شدہ آثورٹی باپ اگریٹ گفٹ بازابتہ آفس جس میں خدا نے محبت کا دریا رکھا ہوا ہے اور یہ باپ جو ہے اس کا دل صرف باپ جانتا ہے اور آسمانی باپ جانتا ہے باپ اپنے بچوں سے محبت رکھتا ہے اس میں خود گرسی نہیں ہے باپ ایک عظیم طوفہ ہے تمہارے سامنے لکھا ہوا ہے ابا میں نہیں لکھا ہوا ہے انگریزی چھوی لکھنا لیا ہے اوہی کڑو نہیں لیا خون لکھ سکتے ہاں ابھی لکھ دے چار ہی تے لفظیں سارے انجنج کر دے سن لیجئے یہ لفظ جو ابا ہے اے اردوچ بھی ہوئیے یہ ایرمیک ورڈ ہے عبرانی زبان میں آب یا آب ہم نے اور جو ٹرانسلیشن ہم نے کی ہم نے ابا رکھ دیا جڑا کام نہیں کیا اوپیلہ کی تاس میں ایک خاص بات یہاں پر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں نہ ابا لکھنا ہے اے دیکھا اے جیسی سن دے جیسے اے بی بی اے اچھا گال ایسی لے لیا اس لفظ کو سیدھا پڑھو دوسری دوسری سایڈ سے پڑھو یہ ابا ہی رہتا ہے ہیلیلویہ ابا ابا ہی رہتا ہے ہیلیلویہ اس کو کہیں سے دیکھ لو یہ ابا ہی رہتا ہے ادھر سے دیکھو ادھر سے دیکھو دوسری سیم ابے کا دل کبھی تبدیل نہیں ہوتا کبھی زمین پر طوفان ہوں بہران ہوں مسیبتیں ہوں دکھ ہوں ابے کا چیرہ نظر نہ آتا ہو ابا ریمینز دی سیم ابا وہی رہتا ہے آسمانی ابا باپ وہی رہتا ہے ہمیشہ ابا ہے اوپر سے وہ دیکھتا ہے یہ میرے بچے ہیں یہ میری اولاد ہیں انہیں کلام سے میں نے جنم دیا ہے یہ میرے بچے ہیں میں نے ان کے سر کے سب بھال گنے ہوئے ہیں ابا is ابا all the time ہیلیلویہ گلوری ڈو گاڈ یہ بی ڈبل کیوں ڈال دی ایک بی بھی ہوتی تو ٹھیک تھی زور دینے کے لیے ابے کے دل پر امفیسائز کرنے کے لیے اردو جو بھی ہویا ہے ان کے اندنوں تشاد پہی شاددہ کی مطلب ہے امفیسائز ڈبل ارے باپ کا دل خوبصورت دل ہے اور اب ہم آتے ہیں اپنے میسج کی تیسری بات پر نوجوانوں سنو غور سے ایک چیز جو تمہیں رچ کرے گی بلیس کرے گی برکت دے گی دولت مند بنائے گی خوشحال بنائے گی رونک بکشے گی سندگی دے گی تمہارے ساتھ رہے گی وہ باپ کی دعا ہے تمہارے زمین پر رہنے والے باپ کی دعا پریئر آف 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 آدھر یہ بہت بڑی نعمت اور گفت ہے جس بچے کی سندگی میں باپ کی دعا پریئر آف 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 آدھر باپ اپنے بچوں کو دعا دے دل سے اسحاق نے کہا اسحاق کو بیٹا میرے لئے شکار مار کر لا تاکہ اپنے مرنے سے پہلے تجھے دل دل سے دعا دوں ہاں اسحاق باپ کی دعا آفیشل پریئر انڈر آثورٹی باپ کی طرف سے مقرر شخص باپ اس کی دعا کے اندر وزن اور قوت اور برکت ہے باقی سٹوری آپ جانتے ہیں ماں نے سن لیا وہ یکوب سے نا یکوب سے پیار کرتی تھی رائیٹ ماں کو بھی پتا تھا باپ کی دعا میں کتنی طاقت ہے اور باپ بھی ایسا جو پروفٹ نبی خدا کے منصوبوں میں رہنے والا مسہ شدہ جس کے اندر سے پروفسیز نکلتی ہیں خدا بات کرتا ہے ایسا باب اس کی دعا یہ یکوب کو جانی چاہیے تے دعا دے اتے لڑائی ہوندے ہی جی ایسا ہی ہوا نا منڈے انو ڈھار پہ گیا کہندے امی جو میرا بھائی ہے نا اسو اس کی گردن پر بھی بال ہیں اس کے بازوں پر بھی بال ہیں مجھ پر کوئی بال نہیں ہے تو میرے باپ کو نظر کم آتا ہے جب میں روٹی لے کر جاؤں گا تو وہ میرے ہاتھوں کو میری بازوں کو گردن کو ٹوٹول لے گا اور وہ دیکھے گا یہ تو اسہو نہیں ہے اور برکت کی بجائے مجھے لانت بلے گی ماں کے نہیں ہٹ ماں صدقے جائے جاندی نا پنجابی ماں وی صدقے بڑا جاندی یہ ایدہوی علاج رکھیا تو بیوہ دی دوال ہے دعا پر فائٹ منصوبے بندے جا رہے ہیں پریئر یہ آج بات میں کر رہا ہوں پریئر آف آف فادر کہتی ہے میں تیری گردن پر چمڑا باندھ دوں گی اس کے اوپر بال ہوں گے تیرے بازوں پر لمبے دستانے ڈال دوں گی اس پر بال ہوں گے اگر وہ تجھے چھوے گا بھی تو وہ سمجھے گا یہ سوئیہ تو دوال ہے چھڑ تو دوال ہے جو اس کے باپ نے دعا دی اس حاق کو آو نکالو پدائش کی کتاب اس کا ستائیس باپ ستائیس باپ ستائیس آہد تب اس نے اس کے لباس کی خوشبو پائی اور اسے دعا دے کر کہا اس کھیت کی مہک کی ماند ہے دیکھو میرے بیٹے کی مہک اس کھیت کے مہک کی ماند ہے جسے خدا مد نے برکت دی ہو شائری ہے یعنی میرا بیٹا ایک کھیت کی طرح ہو جائے جو سرسبز اور اس میں سندگی اور اس میں رچنس اور اس میں خوشبو ہو یہ باپ دعا دے رہا ہے اپنے بیٹے کو می ڈیر فرینڈز آپ جو باپ ہیں غور سے سنیئے خدا جسے خدا مد نے برکت دی ہو خدا آسمان کی آس زمین کی فربہی بہت سا اناج اور میں تجھے بخشے قومیں تیری خدمت کریں قبیلیں تیرے سامنے چھکیں تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے چھکیں جو تجھ پر لانت کرے وہ خود لانتی ہو جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے یہ باپ دعا دے رہا ہے ہلیلویہ پھر آپ جانتے ہیں عیسیٰ کے ساتھ کیا ہوا اور پھر دوسری دفعہ ازحاق نے اپنے بیٹے یکوب کو دعا دی اٹھائیس باپ دیکھی ہے تب ازحاق نے یکوب کو بلایا اور اسے دعا دی پھر باپ دعا دے رہا ہے اور اسے تاقید کی تاقید بھی کی جا رہی ہے اباؤٹ میریج کیا کہا کہ تو کنانی لڑکیوں میں سے کسی سے بیانہ کرنا تو اٹھ کر فیدان ارام کے اپنے نانا بیتویل کے گھر جا وہاں سے اپنے مامو لابن کی بیٹیوں میں سے ایک کو بیالا اور قادر مطلق خدا تجھے برکت بخشے تجھے بروماند کرے بڑھائے تجھ سے کاموں کے جتھے پیدا ہوں وہ ابراہام کی برکت تجھے تیرے ساتھ تیری نسل کو دے تیری مسافرت کی یہ سرزمین جو خدا من نے ابراہام کو دی تیری مراس ہو جائے یہ دعا ہے باپ کی اپنے بیٹے کے لئے اور یکوب کی ساری عمر اس دعاوں کا جواب ملتا رہا اور خدا من اس کی حفاظت کرتا رہا اور اس کو مہیا کرتا رہا باپ کی دعا کے اندر بہت زور پایا جاتا ہے اور پرکت پائی جاتی ہے اے نوجوان بیٹی اپنے باپ کی دعا اس کے دل سے حاصل کر اور اے باپ دل سے اپنے بچے کو دعا دے کہ اس کا بھلا ہو یہ ضروری ہے بچے کے لیے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے ملاقی کی کتاب میں اس سے پیش تر کہ خدا مند کا ہول ناک اور عظیم دن آئے میں کام کروں گا میں باپ کا دل کس کی طرف بیٹے کی طرف بیٹے کا دل باپ کی طرف اینج کروں گا یہ زمین پر برکت کا باعث ہوں گے مبادہ میں آؤں اگر ایسا نہیں ہوگا اگر باپ بلیس نہیں کرے گا بیٹا باپ کی طرف راغب نہیں ہوگا زمین پر برکت کی کمی ہوگی زمین پر لانت ہوگی زمین پر بغاوت ہوگی سزا ہوگی بیماریاں ہوگی جہنم ہوگی دہشت گردی ہوگی بہت کچھ ہوگا لیکن اگر باپ اپنے بیٹے اپنی بیٹی کی طرف راغب ہو جائے مائل ہو جائے ان پر ہاتھ رکھے ان کے لیے دعا کرے اور بچے اس کی طرف راغب ہوں تو وہ ساری زمین کے لیے برکت کا باعث ہوگے ہیلیلویہ ایوب کی سٹوری پڑی ہے اے اپنے دوردہ بیل گیٹس بیل گیٹس انہوں جان دے پائی مختار اس نے اے جان دے اب شاید یہ دوسرا رچسٹ مین ہے پہلے یہ پہلے رچسٹ مین دی ورل تھا تا دے ہی پہلے دوسرا رچسٹ مین آن دی فیس آن آردھ ایوب اپنے دور کا امیر ترین آدمی تھا تے خدا نے رج کے برکت دیس ہن سات بیٹے تین بیٹیاں اور پھر اونٹ گھائے نوکر چاکر جائدہ پراپٹی آجدی زبانچ فیکٹریاں کارخانے گڑیاں کوٹیاں پہتانی کی کی دیش آجدی خدا یہ کیا کیا کرتا تھا آؤ دیکھیں اس کی بابت ایوب کی کتاب میں پہلا باب لکھا ہوا ہے پانچمی آیت سے پڑھ رہا ہوں جب ان کی زیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سوختنی قربانیاں چڑھاتا تھا یہ باب کر رہا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ باب ان کے لیے شفاعت کرتا اور دعا کرتا ہے کیونکہ ایوب کہتا تھا شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا یہ باپ کا رول یہ باپ کر رہا ہے چھتی آیت میں ایک دن خدا کے بیٹے آئے یہ فرشتے ہیں کہ خدا مند کے حضور حاضر ہوں ان کے درمیان شیطان بھی آیا اے اور بیض چھڑ دیو اے کتھوں آ گیا لیکن آیا خدا مند نے شیطان سے پوچھا تُو کہاں سے آتا ہے شیطان نے خدا مند کو جواب دیا زمین پر ادھر ادھر گھوم تا پھرتا ہے شیطان دا کام میں اوارا اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں خدا مند نے شیطان سے کہا اب خدا کا فخر دیکھئے ایوب پر کیا تُو نے میرے بندے ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا ایم سو پراؤڈ اف اف ایم اس پر غور کیا اگون جواب کیا رہا ہے خدا مند کہتا ہے زمین پر اس کی طرح کامل راست باز آدمی خدا سے ڈرتا بدی سے دور رہتا اور کوئی نہیں ہے یہ میرا خادم ہے میرا بندہ ہے ایوب اس پر غور کیا تُو نے جس پر مجھے فخر ہے شیطان نے خدا مند کو جواب دیا کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے کیا تُو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے تُو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بکشی ہے اس کے گھلے ملک میں بڑھ گئے ہیں پر تُو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے تو کیا وہ تیرے موہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا شیطان دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے وہ پھر خدا بند نے آنڈھیوں کو آنے دیا برانوں کو آنے دیا بچے مار گئے گھر جاتے رہے نوکر چاکر جاتے رہے گاڑیاں جاتی رہیں فیکٹریاں جاتی رہیں سب کچھ جاتا رہا بیوی بھی بھی کہنے لگی بہت کچھ ہونے لگا عیوب کیا کرتا ہے خدا بند نے ہلیلوی پھر آ گیا شیطان خدا نے پھر فخر کیا میرے بندے عیوب کو دیکھا تُو نے تُو دے میں نکے نہ برکتان دی خاطر میری عبادت کر دے ہونے آہ ٹھیک سنیا نہیں خدا تُو جانے تے جہانے سید تے کل ہے نا تے آجے تے کل ہے برکت او تاز کرنڈ ہے خدا کہتا نو او دی سید بھی لے بیوی آگئی مار پائی بنیا خدا دا انکار کار چھاڑے ہو جائے خدا نو عیوب کیا کہتا ہے تو ناد عورتوں کسی باتیں کر رہی ہے کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں اے ہو جی انگر لنہ کار میں یحوادی تعریف کر دی رہنا ہیلیلوی پیغام پیغام میرا یہ نہیں تھا میسج کیا ہے جب باپ دعا کرتا ہے تو اس کے گرد حفاظت کی بار اس کے بچوں کے گرد حفاظت کی بار اس کی پراپٹی کے گرد خداون کی حفاظت کی بار کہ شیطان اور بہران اور آندھیا آ نہیں سکتے باپ کی دعا کے اندر قدرت ہے خداون اس کی دعاوں کے جواب میں اس کے بچوں کے ارد گرد بار لگا دیتا ہے اور وہ محفوظ رہتے ہے باپ کی دعا کے لیے کورٹ کیجئے خواہش کیجئے مانگ یہ ارن کیجئے باپ کی دعا کی بات کر رہا ہوں کروڑا لوگ ہیں جو آج باپ کی دعا سے محروم ہیں خالی ہیں خدا ہمارا باپ ہے ادن میں ہی برکت دے دی باپ بولا پیدا کر کے بڑو پھلو زمین کو مامورو محکوم کرو اور کہا یہ بہت اچھا ہے فادر اس پیکنگ جب مسیح یسو نے پانی کا ببت اسما لیا آسمان کھل گیا اور باپ آسمان سے بولا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں یہ باپ بول رہا ہے نیگٹیو نہیں پوزیٹیو ایڈنٹی دے رہا ہے پیچان دے رہا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے میں اس سے محبت رکھتا ہوں میں اس خوش ہوں اپروول دے رہا ہے ایڈنٹی دے رہا ہے تصدیق کر رہا ہے کنفرم کر رہا ہے یہ باپ کا کام ہے کیا ہے باپ تو بھی ایسا ہی کرتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ خدا نے تجھے بہت بڑا رتبہ اور آفس اور آثورٹی اور پریولیج دے رکھا ہے کہ تُو باپ ہے اپنے بچوں کے لیے دعا مانگ ان کے لیے برکت کا باعث بن تیری دعائیں تیرے بچوں کے لیے باڑ ہیں ہیلیلویہ مبارک ہیں وہ بچے جن کے پاس اپنے باپ کی دعا ہے یہ صرف باپ نہیں ایک لفظ ہے فادر فادر سا ڈسار یہاں ہی گیا کوئی ہے ایتھے بندہ جدا پیوہ نہ ہوئے کوئی ہے everybody has a father لیکن fatherhood ہر ایک کے پاس نہیں ہے ابو ویت پدران شفقت fatherhood باب کا expression باب کی care باب کی سمجھ باب کا فہم باب کا touch باب کا hug باب کا compassion باب کی provision باب کا مہیا کرنا یہ ہر ایک بچے کے پاس نہیں ہے ان بچوں کو بھی ضرورت ہے اور سن نوجوان اگر تیرا سمینی باپ تجھے یہ باتیں نہیں دے سکا تیرا ایک اور باپ ہے اور وہ آسمانی باپ ہے جو تجھے سب کچھ بخشتا ہے اس کا شکر یسو مسی نے بھی compare کیا تھا زمینی باپ کو اور یہ حوالہ متی کی انجیل سات باب میں اور لوکا کی انجیل گیارویں باب میں ہے بات ایک ہی مسی نے کہا تم میں ایسا کون سا باپ ہے ایسا کون سا آدمی ہے کہ اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگ گی تو باپ ان پتھر پھڑا دی اللہ پتھر کھا کوئی ہے ایسا باپ نو یا تیرا بیٹا تجھ سے مچھلی مانگے اور وہ اسے سامپ دے یا تیرا بیٹا تجھ سے انڈا مانگے اور تو اس کو بچھو دے کوئی باپ ایسا نہیں ہے باغل سے باغل باپ بھی ایسا نہیں ہے مسی نے ایڈ کیا کہ اگر تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح کیوں نہ دے گا اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا باپ ہمیشہ دیتا ہے اور دے کر خوش ہوتا ہے ہیلیلویہ زمینی باپ کے لئے زوردار تالی میں یہ لیٹرلی یہ تجربہ رکھتا ہوں میرے بچوں کی ضرورت میں نے کوئی دیکھی میری جیب میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ان کی مدد کر سکتا یہ زمینی باپ ہے مجھے یاد ہے میں رو رہا تھا اور میوس تھا پریشان تھا کہ اے خدا مند میں اپنے بچوں کو یہ چیز نہیں دے سکا یہ باپ کا دل ہے وہ دے کر خوش ہوتا ہے کیا باپ کیا ڈیڈی یہ بات ٹھیک ہے کیا باپ کا دل ایسا ہی ہے اور یس پیوڑا دجا نہ جے گیور 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 دینے والا بہت بہت کچھ دیتا ہے اپنی پریزنس دیتا ہے تحفظ دیتا ہے پیسہ دیتا ہے وقت دیتا ہے بہت کچھ دیتا ہے بچوں کہیے اپنے باپ کو ٹوڈے تھینک یو ڈیڈ تو ہمیں بہت کچھ دیتا ہے تیرا شکریہ آسمانی باپ کی تو بات ہی چھوڑ دی جئے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی بھائے آج ہمارے نوجوان بچے فیلڈ میں جا رہے ہیں میں نیچرلی ایک باپ ہوں مورس کو میں کہہ رہا تھا تم یہاں ہوگے بچے جانے ہیں ہر ایک پادری کے ساتھ روز ٹیلی فون پر رابطہ رکھنا ہے کوئی مشکل میں تو نہیں کوئی پرابلم تو نہیں کوئی ضرورت تو نہیں باپ اس طرح سوچ تا ہے تینک یو لارڈ فار دی فادر آسمانی باپ بھی اسی طرح سوچتا ہے دفاع کرتا ہے میں کے ناپی ہو جا دفاع ہی کو نہیں کر دا ایک سٹوری تھی میں میں پڑی واقعہ ہوا سہی ایک باپ جا رہا تھا اس کے بیٹے کو گاڑی لگی بیٹا گاڑی کے نیچے آ گیا باپ جنا مارا ریاضی میرے وگرا بڑی آگ گڑی دے اندر خرے کتھو طاقت آگئی انہیں اندر کھر گاڑی چک دیتی پہلے کھر نیسی چکی بیٹا باہر آگیا یہ باپ ہے باپ کی محبت میں بڑی طاقت ہے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں پھر ہم دعا کریں گے ہم اپنے بچوں کو گفت دیتے ہیں کو جڑا غریب ہے بچہ نو بیٹ بلا دیتا آج کال بچے کے دنے لیپ ٹاپ آئی پاڈ نہ پیڈ وہ پاڈ بھی تھے پیڈ بھی موبائل جی تھری رائٹ یہ گفت وہ مل جانتا ہے پھر مینے کے بعد یہ نہیں اچھا ہے ارے مٹیریل گفت سے بچے اتنا اسودہ نہیں ہوتے آج میں تمہیں ایک سپیشل گفت بتاتا ہوں جو باپ اپنے بچوں کو دے سکتا ہے جاننا چاہتے ہو کن پیو جاننا چاہتے نہیں اور مکر نہ جانا ٹھیک ہے بچے کو بہترین گفت اس کی ماں سے دل و جان سے محبت کرو ہلیلویہ یہ تیرے بچے کے لیے سب سے قیمتی گفت اس سے بڑا گفت اس کے لیے کوئی نہیں ہے گلدی سمجھ آگی جے کہ نہیں کہ نہیں سمجھ آگی نہیں دے میں پنجابی چھ دس آگا اے او نا دی ماں پنجابی ہاتھ نہیں بخانا نو 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 نی دے خدا تانو اللہ ہی ہاتھ بخائے گا جے توسی زمین تے بچیاں دی مانو پنجابی ہاتھ وہ آیا اتے او دا خالق توانو الہی ہاتھ وہ خائے گا ایمین دانٹ ڈو دیکھ اس سے ہوتا کیا ہے لمیتہ نو ایک مثال دینا سارا راکھ دیتا کہ کہتی ہے ہے اب بیٹھی 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 چینل نے کہا کہ یار فلاں پاسٹر کے ساتھ انٹرو کرو اس کے بچے کتنے کام یاب ہیں میڈیا آ گیا پاری صاحب آپ کا انٹرو کرنا چاہتے بیٹھ جان 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 چاہتے ہیں کہ آپ کا راز کیا ہے کہ آپ کے بچے اتنے کامیاب ہو گئے ہیں پورے ملک میں جانے جاتے ہیں آپ نے ان کی پرورش کیسے کی ہے پاسٹر صاحب سوچ میں پڑ گئے کہتے ہیں سوچ کر ایک منٹ یار میں نے ایک بات کا خیال رکھا ہے اپنی پوری سندگی میں کہ میں ان بچوں کی ماں سے ایسا سلوک کروں کہ وہ اپنے دل میں ایک ملکہ محسوس کرے بس اے سیکرٹ جی وہ تو کیمرے کمرے تھپ کر کر بیٹھ گئے کہتے ہیں بس کہتے ہیں ہاں اس وجہ سے میری بیوی کے اندر کنفیڈنس ایساس عزت اشورنس میننگ پرپس وہ بچوں کی نشو نما کر سکی وہ گھر میں ایسے چلتی تھی جیسے کوئی ملکہ ہوتی ہے گھر کا ماحول چینج ہو گیا میرے بچے گھر واپس آتے تھے کیونکہ گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے گھر انہیں کھینچ لیتا تھا ان کے اندر موٹیویشن آ گیا انیسییٹیو آ گیا پہل کرنے کی ہمت آ گئی کرج آ گئی سندگی آ گئی میننگ آ گئی کچھ کرنے کی طاقت آ گئی اور وہ کامجا بن گئے ہیں میڈیر بطور باپ تو اپنے بچے کو گفت دینا چاہتا ہے آج سن لے تیرا سب سے بڑا گفت تیرے بچے کے لیے او دی ماں دے نال محبت کر انہوں ملکہ بنا انہوں لونڈی دے خلام نہ بنا انہوں کچل نہ تیرے بچے بھی کچلے جانگے تیرے بچے سدھے نہیں ہونگے اس کی ماں کو سر بلند کر تو خود بھی سر بلند ہو جائے گا ایدہ پتہ کی مطلب ہے ایدہ مطلب ہے پادری مورس احترامن پلیز ذرا آئیں پائیے بھی میرا افسر ہے دیکھو ہو رہ گیا ایدری اگر میں اس کو دبا کے رکھوں گا ہو رہ دا پبی تھلے ہو تو دے اکھا ہی بڑا ہے ہے نا اس کو دبا کر رکھوں گا اے تھے ہی رکھنا ہے انہوں تے میں کتھے رہاں گا ہے اے تھے ہی جتھے اے وے تھلے ہی دبیا رہاں گا اگر میں اس کو اٹھاتا ہوں اس کو چک کے اوپر کر دیتا ہوں میں کہاں جاؤں گا ہیلیلویہ 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 میں بھی اوپر گلتے تو ہی سمجھ گیا ہوگے ہے نا کہ نہیں سمجھے پھر کرا آج ہم نے کیا باتیں کی ہیں اور میں کلام ختم کر لگا سے ہمیں کریسٹین کبھی یتیم نہیں ہوتا یہ کوئی پوچھے فادرز ڈی تے کی کلام سی تے کی کہنے جے میں کدھی یتیم نہیں ہونا میرا آسمانی باپ زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا اور وہ غیرفانی ہے ہیلیلویہ تھانکیو ڈیڈی تھانکیو فادر دوسری بات ہم نے کیا کیا ہے باپ کی دعا کیا بات کیا ہے اے دیو اپنے بچے آنوں دوسری بڑے ضروری جائے پیو تو بغیر کارسدہ نہیں ہوں دا بھور گلہ فیر کر آنگے کہے بھلے تیسری بات ہم نے کیا کی ہے ہاں چل شازیہ تو ہی دستے باپ کا دل بہت بڑھا ہوتا ہے بیسٹ گفت فار یور چائلڈ سن اور ڈاٹر کیا ہے ہاں اوہ دروں وازہ ہنڈے ہی ہے میں چاہنا اے دروں آوے ہاں آو باپ کے لیے فادرز کے لیے خدا کا شکر کریں ہیلیلویہ آو آسمانی باپ کے لیے سمینی باپ کے لیے خدا کا شکر کریں سب اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں آم موسیقی